نیوز آن وی لوگ کے ساتھ میں ہوں عتیق چودری آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نگران حکومت نے آتے ہی عوام پر ایک مہنگائی بمپ گرا دیا ہے بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ مہنگائی کی چکی میں آرڑی عوام پس رہی تھی مگر نگران حکومت نے آکے پہلے دن ہی ایسا سرپرائز دیا کہ غریب آدمی سکتے میں رہ گیا عام آدمی سکتے میں رہ گیا ملکی تاریخ کی بلند ترین ستہ پر اس ٹائم پٹرول کی قیمت ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ کل تاریخ کا بلند ترین اضافہ کیا گیا ہے اور پٹرول کی قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اب پیٹل کی نئی قیمت دو سو نوے روپے پنتالیس پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 293 رپیہ 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے تو یوں آپ سمجھ لیں کہ پیٹرل اب 290 اور ڈیزل 293 رپیہ اور کچھ پیسوں میں ملے گا آپ کو اور اس قیمت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین ستہ پر پٹرول کی پرائس ہو گئی ہے اور اس میں پٹرولیم لیوی جو ہے اس کا بہت بڑا شیئر ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت فی لیٹر سور پیگر راؤنڈ باؤ ٹیکس اور لیویز کی مد میں اکٹھا کر رہی ہے جی میں بلکل فی لیٹر کے حساب سے آپ کو کلپولیشن بتا رہا ہوں کہ جو ٹیکس لیوی اور دیگر مددات میں حکومت لے رہی ہے فی لیٹر وہ ایک سو سمتھنگ ہے یعنی کہ ون ہنڈرڈ پر لیٹر حکومت ٹیکس پر لے رہی ہے اس میں آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں اس میں ہماری کابل حکومت کے جو وزیر خزانہ تھے سابق اساگڈار صاحب ان کی کرم فرمائیاں بھی شامل ہیں اور مفتا اسماعیل صاحب جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ انہوں نے بڑا ایکانومی کے لیے کام کیا ہے ان کی ریفارم بھی شامل ہیں ان کی انپورٹ بھی شامل ہے اور اس سے سابقا جو حکومتیں ہیں سب ایک کا یہی کردار رہا انفارچونیٹلی ہم نے اپنی ایکانومی کو ریسٹرکچر نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں عالمی اداروں سے کرزے لینے پڑتے ہیں اور پھر ان کی من مانی شرائط بھی ماننی پڑتی ہیں سیم کیس آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا پہلے عمران خان صاحب کی جب حکومت بنی تو نے کہا تھا ہم آئی ایم ایف سے پیکج نہیں لیں گے بعد میں آئی ایم ایف سے پیکج لیا پھر حماد عزر صاحب، حفیظ شیخ صاحب، شوقت ترین صاحب، اصد عمر صاحب سب نے ایم ایف کی شرائط مانی اس کے بعد پھر مفتا اسماعیل صاحب آئے پھر اساگدار صاحب آئے تو مطبع پچھلے پانس سال میں پانس سے چھے لوگ ایکانومی کو ڈیل کرتے رہے ہیں اور پانس سے چھے لوگ بدلتے رہے مگر پولیسیز وہی رہیں کسی نے بھی سٹرکچر ریفارم سے برکن نہیں کی اور جس کا انٹریکٹلی ایفیکٹ اور ڈریکٹلی ایفیکٹ عام آدمی پر آیا اور اب پٹرول کی قیمت جو اس قدر بڑی ہے اس سے پندرہ سے بیس چیزیں یکدہ مہنگی ہوں گی ایک تو کرائیوں کی مد میں فوراں اضافہ ہوگا جتنے ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے فوراں کرائیوں میں اضافہ کر دیا ہے دوسرا جتنی بھی اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ وہ شہروں سے باہر سے آتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کی مد میں جو اضافہ ہوگا پرائیس میں تو وہ ان قیمتوں پر ایفیکٹ ہوگا فیکٹریوں میں جتنی بھی پروڈیکشن ہوتی ہے چاہے وہ کھانے پینے والی اشیاء ہوں گھرلو استعمال کی اشیاء ہوں یا کاسمیٹکس کے ریلیٹر جتنی بھی اشیاء ہوں یا جو بھی چیزیں ہیں ہر ایک میں ٹرانسپورٹ ہونا ہے پھر ان کی پروڈیکشن میں اب کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جنریٹر کا استعمال ہوتا ہے اور جنریٹر میں پیٹرل یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو اس سے پروڈیکشن کاسٹ بڑھے گی جب پروڈیکشن کاسٹ بڑھے گی تو آلٹی میٹلی اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ قیمت میں اضافہ ہوگا اور انڈ یوزر کو اس کی پرائیس پے کرنی پڑے گی تو یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ اس قدر مہنگا پیٹرل ہمیں مر رہا ہے اور اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا بجلی فی یونٹ آرہی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے اس مند غریب آدمی کی چیخیں نگل گئی ہیں فی بل آپ یہ سمجھ لیں کہ پچاس رپے فی یونٹ کے اتوار سے آپ کو پی کارز میں بجلی کا یونٹ مر رہا ہے پچاس رپے فی یونٹ اگر بجلی کا بل آئے گا آپ کو اور اس میں ہزاروں کے حساب سے بجلی کی پرائیس ہے اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ گیس گیس کا ٹیرف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے انرجی کریسس آپ کے سامنے ہے گرچی کرزہ پھر بھی کئی سو ارب میں ہے ہمارے ہاں بہت بڑا پرابلم ہے انرجی سیکٹر جس کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے روڈ میپ بنا چاہیے اور اس طرح کا روڈ میپ کے عام آدمی کی زندگی ایفیکٹ نہ ہو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ تو نگرام سیٹ اپ کا میں نے آپ کو پہلا کارنامہ بتایا دوسرا جو سابقا سیٹ اپ میں امپورٹنٹ ترین شخصیت تھے جناب راجہ ریاض صاحب کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے گو کہ اب انہوں نے پچانڈنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ راجہ ریاض صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فروری میں انتخابات ہوں گے فروری سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ راجہ ریاض صاحب ہیں آپ سمجھ لیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا یہ لیول چیک کریں کہ صاحب کا پوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ بڑوں نے کہا ہے کہ فروری میں الیکشن ہوگا یعنی کہ فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور جو آئین کے تحت مقررہ مدد ہے نبے روز اس میں الیکشن نہیں ہوگا جب ہمارے ملک کے اتنے بڑے عوضوں پر بیٹھنے والے پیراشوٹر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آئین جمہوریت جمہوری روایات سیاسی اخلاقیات سیاسی اقدار ان کا ڈنڈورہ پیٹنا ایک مزاق ہی ہوگا ایک مزاق بن جائے گا تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان جمہوری اخلاقیات جمہوری روایات یہ سب مزاق بن چکی ہیں تو اب مختلے بہانے بنایے جارہے ہیں ہیلے بہانے بنایے جارہے ہیں طاقتور لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت شامل ہے اس جرم میں کہ الیکشن ڈلے کروایا جائے اور اس کی وجہ سمپل ہے کہ عمران خان کی پاپولیٹی کا مقابلہ ووٹ سے نہیں ہو سکتا چونکہ عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسے ہی الیکشن ہی نہ کروایا جائے تو اب جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے جو فاقی کبینہ بھی موجود آ رہی ہے اس میں میکسیمم لوگ وہ ہوں گے جو ایکسپرٹس ہوں گے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ہر شعبے کے ایکسپرٹس کو اس میں شامل کیا جائے گا اور اسلام آباد شہر اقتدار میں رہنے والے جانتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ فروری دوزار چوبیس کے لیے نہیں کسی اور فروری تک جائے گا اور بہت لمبا چلے گا اس کے لیے اسی طرح کا پلین بن رہا ہے اسی طرح کے منصوبے بن رہے ہیں اور اسی طرح کا ایک لانگ ٹرم روڈ میپ بن رہا ہے جس کے تحت ملک کو چلایا جائے گا اور دوزار چودہ سے ایسی خبریں آ رہے تھیں مگر پریکٹیکلی اس کو شیپ اپ کیا جا رہا ہے اور انفارچونیٹلی اس میں پی ایم ایل این اور پاکستان پپلز پارٹی اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ جمہوری روایات اور جمہوری اخلاقیات آئین سے روح گردانی کا جو الزام ہے وہ پپلز پارٹی اور مسلمی کے نون پر آئے گا کیونکہ ان کی حکومت تھے انہوں نے یہ سارا پلین اوٹ میں ہیلپ اوٹ کیا اس میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے پھر حلقہ بندیوں کے حوالے سے حکومتی وزراء بار بار کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مردم شماری کے ریزلٹس اراؤنس ہو گئے ہیں اور اس کے ریزلٹس کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اس میں جتنی بھی لیگل آپ کہہ لینے کے ریکوائرمنٹس ہیں آئین کے آرٹیکل ففٹی ون تھری کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے گوکس میں بڑی کمپلیکیشن ہیں کہ اب آئینی ترمیم کے بغیر نشستوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا نہ صبائی اسمبلی کی نہ قومی اسمبلی کی نشستیں اتنی ہی رہیں گی اب عبادی کے اعتبار سے پرپورشن چینج ہوگا حلقوں کا تو اس میں جن ازلاع میں صبائی اسمبلی میں دوسرے ازلاع میں مرج ہو رہا ہے ایک فارز ایمپل اکارے کا کچھ علاقہ پاک بطن میں جا رہا ہے پاک بطن کا ساہیوال میں ہے ساہیوال کا بہاول نگر میں ہے بہاول نگر کا بہاڑی میں ہے اور کچھ حلقہ اکارے کا کسور کے ساتھ ہے کسور کا لاہور کے ساتھ ہے تو جو بلکل قریب ازلاع ہیں تحصیلیں ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ ریبنیو ڈویزن ہیں جو ہمارے وہاں کے لوکل ایڈمسٹریٹیو یونٹس ہیں ان کے حلقے مرج ہو رہے ہیں دوسرے حلقوں میں نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں ایڈمسٹریٹیو پرابلم بھی آئیں گے دوسرے یہ مسئلہ ہے کہ اب آئینی ترمیم کے بغیر نشیستیں تو بڑھ نہیں سکتیں چونکہ اب اسمبلی ہے نہیں تو اب یہ ایک اور موٹر فیکٹر ہے کہ اب کیا ہوگا یہ کمپلیکیشن بھی ہے پھر نئی حلقہ بندیوں کے پروسس میں ہم نے بار بار ڈسکس کیا کہ چار ماہ لگیں گے چار ماہ کے بعد الیکشن کا شلول انونس ہو سکتا پھر اترازات اور باقی چیزیں تو منیمم یہ سات ماہ کا پروسس ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد اگر پروسس ابھی سے سٹارٹ ہوتا ہے کل سپریم کورٹا پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کوئی کلیر کا ڈیٹ نہیں دی کہ انتخابات کب ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کے انتخاب کا مسئلہ تھا تو آٹھ اکوبر کی تاریخ دی گئی آئین سے روگردانی کی گئی آئین سے انہ حراف کیا گیا اور بدقسمتی سے اب پھر وہی کام ہوا جا رہا ہے اچھے ہج کنڈے استعمال کیا جا رہا ہے آئین کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ الیکشن ہو بروقت ہو نوے روز کے اندر ہو اگر اسمبلی مددبوری کرتی ہے تو ساٹھ روز کے اندر ہو اب چونکہ پہلے اسمبلی کا لیل ہوئی ہے تو نوے روز کا وقت ہے دورانیا اور اس میں الیکشن ہونا چاہیے اگر الیکشن شرڈول نہیں آتا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا زیادتی ہوگی اور جمہوریت سے انحراف ہوگا اس حوالے سے دوسری ڈویلمنٹ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ تو ڈی لیمٹیشن ہے اب نگران شٹاپ میں وفاقی کبینہ میں ٹیکنو کریٹس کو شامل کیا جا رہا ہے اور چن چن کے ایسے بندے لگائے جا رہے ہیں جو عمران خان کے مخالف ہوں ایسے ایسے لوگ کے نام آ رہے ہیں جن کے نام عمران خان کے ٹوپ کے مخالفین میں شامل ہوتے ہیں تو اس نے بلکل واضح میسج ہے بہت واضح پیغام ہے کہ عمران خان کو پاکستان میں سپیس نہیں دی جا رہی اور عمران خان کو سپیس نہیں دی جائے گی ابھی تک کے حالات یہی بتا رہے ہیں جو بھی عمران خان کی مقبولیت ہے جو بھی ریزن ہے مگر سٹل ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو سپیس نہیں مر رہی اور نگران شٹاپ ابھی تھوڑی دیر میں انانس ہو جائے گی تو ان میں بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور ایپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں